موسیقی ملکہ وکٹوریا کی یاد میں یہ یادگار تعمیر کروائی تھی وکٹوریا میموریل کا سنگے بنیاد 1906 میں پرنس آف ویلز نے رکھا تھا یہ ستاون اکڑ ارازی پر تعمیر کیا گیا ہے اور اسے راج کا تاج بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وکٹوریا میموریل جسے ہندوستان میں ہند برطانوی فن تعمیر کا بہتری نمونہ سمجھا جاتا ہے 1921 میں عوام کے لئے کھولا گیا تھا اور 1935 میں مکمل کیا گیا تھا حکومت ہند کے ایک ایکٹ کے ذریعے قومی اہمیت کا ادارہ کر دیا گیا تھا 1947 میں ازادی کے بعد نو آبادیت کے خاتمے کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کے نسب کردہ بہت سے مجسموں کو ہٹا دیا گیا ان کی جگہ ہندوستانی مجسموں سے یہ وکٹوریا میموریل کے باغات میں منتقل کر دیا گیا وکٹوریا میموریل کے قیام سے پہلے اس جگہ پر پریزیڈنسی جیل ہوا کرتی تھی وکٹوریا میموریل کے لئے راستہ بنانے کے لئے اسے منحدم کیا گیا اور علیپور میں تعمیر کیا گیا اس بڑی تخلیق کی تعمیر کے لئے خود ہندوستانیوں نے فنڈس اکھٹے کیے اس کے لئے ملک بھر سے فنڈس اکھٹے کیے گئے اور یہ شاندار یادگار اسی رقم سے تعمیر کی گئی برطانی حکومت نے اس تخلیق کے لئے اپنی طرف سے کچھ فنڈس بھی شامل کیے ملکہ وکٹوریا کا انتقال جنوری انیس سو ایک میں ہوا چھے فروری انیس سو ایک کو کلکتہ کی ٹاؤن ہال میں ایک بڑا اجلاس بلائیا گیا جس میں مہرانی کی یاد میں ایک یادگار بنانے کی تجویز پیش کی گئی اس وقت کے بادشاہوں اور ہندوستان کے لوگوں نے دل کھول کر اس تجویز کا کھیر مقدم کیا اور یادگار کی تعمیر کے لئے ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے کا اطایہ جمع کیا یادگار کو بقاعدہ طور پر انیس سو اکیس میں عام لوگوں کے لئے کھول دیا گیا تھا اس طرح وکٹوریا میموریل کی تعمیر میں پندرہ سال لگے وکٹوریا میموریل کالیکشن میں نو گیلیریوں میں اٹھائیس ازار تین سو چورانویں نو ادارت رکھے گئے ہیں جو ملک کی ثقافت کی اکاسی کرتے ہیں اس کی دیواروں پر بہتری نکاشی کی گئی ہے اس یادگار میں مجسمہ سازی کا ایک خوبصورت انتراج ہے اس کے مغل طرز کے گمبت سور سینک اور نشاست سانے کی ادوار کی طرز پر اکاسی کرتے ہیں یادگار میں ایک شاندر اجائب گھر ہے جہاں تین ہزار سے زیادہ اشیاء کی نمائش کی گئی ہے باشمول ملکہ وکٹوریا کا پیانو اور اسٹڈی ڈیکس بھی موجود ہے وکٹوریا میموریل کے مرکزی گمبت پر فتح کے فرشتے کا مجسمہ نظب ہے بڑے بال بیرنگ پر نصب مجسمہ ہوا کے ساتھ حرکت کرتا ہے تاج محل کی طرح وکٹوریا میموریل بھی مکرانہ سنگ مرمر سے بنی ہے یہاں کے گمبت اور دیگر تعمیرات کے تخلیقی اناثر بھی تاج محل کے ڈیزائن سے ملتے جھلتے ہیں مرکزی گمبت آٹھ فن تعمیر مہربانی انصاف پیار تعلیم اور حکومت کی آکاسی کرنے والے متعدد تمشیلی مجسموں سے گھرا ہوا ہے وکٹوریا میموریل میں بہت سے بدمتوں کے ساتھ سنسکرت متون کا مقتوتہ بھی کئی حصوں میں موجود ہے جو ہماری اصل میراس ہے وکٹوریا ہول میں برطانوی دور حکومت کے برطانوی افسران کی بہت سے نایا پورٹریٹ رکھے گئے ہیں ان پینٹنگز کا اپتدائی ذریعہ لیترو گرافکس اور ایکیو ٹینٹس ہے یہ نہ صرف کولکتہ بلکہ پورے ہندوستان کا فقر ہے اس یادگار کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاہ آتے ہیں یہ ایک بہت بڑی یادگار ہے تو فلال کی ہماری اس کاس پیشکرش میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے جازت اور دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اللہ حافظ موسیقی